جب تھوڑا سی انبوکسنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلا پارسل ہے سٹور گرین کی طرف سے یہ مینفیکچرر ہیں آپ لوگ اپنی جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں اس کو کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں کچھ آپ نے اوپر لکھوانا ہو کلر چینج کروانا ہو کچھ بھی کروانا ہو آپ لوگ کسٹمائز ان سے بنوا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک یہ شرٹ ہے یہ جنٹس کی ہے اس کا سٹف ہے ڈرائی فٹ فیبریکس کا جو کہ آج کل بڑے ہے جم لورز کی فیبریٹ ہے یہ اولی شرٹ اس طرح ہمیں ڈرائی فٹ فیبریک اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جو کسینہ وغیرہ ہوتا ہے جم میں بڑا استعمال ہوتی ہیں اور جو کسینہ ہوتا ہے بہت جلدی سوک جاتا ہے اور سلوٹیں نہیں پڑتی اس طرح کرنے کی ضرورتی ہوتی یہ سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے سب سے پہلے یہ شرٹ ہے اور سٹریچبل ہوتی ہے یہ جتنا بھی ہوگا انسان اندر پس جائے گا منافٹ آ جائے گا اس کے اندر دوسری شرٹ یہ کلوز سے آپ لوگ اس کا مٹیرل چیک کر لیں ڈرائی فٹ کا کیسا ہوتا ہے اور اس کا ٹیکش شرٹ ہے ہلکا سا لائٹ ڈاک کا کبینیشن ہے بہت سوفٹ کپڑا ہوتا ہے اس طرح میں آپ کا کچھ انکروا دیتی ہے یہ ہو گیا پھر یہ ٹراؤزر آ گیا یہ تینوں چیزیں جنٹس کی تھی جی ٹی شرٹ دیکھیں میرا دل کر رہے فورا جم جلی جاؤ یہ بہت اچھا لگتا ہے جم ویئر میں ساتھ یہ کمبینیشن ہے بلیک کے ساتھ اس کے بھی تھوڑا پاس سٹف دکھاتی ہوں یہ یہ سٹف ہے اور یہ ایک اور ٹراؤزر ہے سیم آلموسٹ ٹھیک ہے ایک یہ ٹراؤزر ہے اس کے بعد یہ بلیک شرٹ ہے بہت اچھا کوالٹی پینکی بہت اچھی ہے اور کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں پر نام شاہر ہم لکھوانے ہیں آئی لوف علی پیچھے لکھوانے تو وہ بھی لکھوانے سکتے ہیں اس کے بعد جی انہوں نے بھیجی ہے کمار پتلا کرنے کے لیے یہ بیلٹ ہے اور ایک ہے یہ والا بیگ سب سے پہلے آ گیا یہ والا بیگ جیم بیگ اس کے بعد یہ کھولتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے یہ ایک بیلٹ نکھلی ہے یہ اس کے بعد یہ ہے ہوت بیلٹ میں آپ لوگوں کو دکھئی دیا پھر کے دکھاتی ہوں یہ کھول لوں یہ دیکھیں اس کے اوپر لگے گا یہ ہی ہوتا ہے چلیں پھرنٹ سے دکھاتے ہیں اس طرح کی ہے یہ یہ پہن لیں گے اوپر یہ بیلٹ لگا لیں گے جیم بیگ آپ لوگوں کو ملے گا یہ سنچ کریں گے آپ کی ویسٹ کو سنچے ویسٹ باڈی ان برنز فیڈ بیسٹ فر پوست پرگننسی پیریاد فلیت سیمر سٹچ یہ اس کی شکل ہے میڈیم سائز ہے اگلی جو چیز ہے وہ ہے 4 in 1 اس طرح کی ہے ٹھیک ہے یہ ہے سویٹ سویٹ فیٹنس کٹ ہے ویسٹ ٹیمر ہے آمس ٹیمر ہے تھائی ٹیمر ہے جیم بیگ ہے پچھٹے چڑھاؤ چربی کٹھاؤ یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب اس کو کھولتے ہیں سب سپل یہ ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا یہ آگیا یہ آتا ہے اس کو کھولتے ہیں میں نے تو انبوکسنگ کر کے پتلی ہو جانے ہیں مجھے اتنا مزا ہے پتل ہونے والی چیزیں دیکھیں جی جانوں جاؤ بیٹا دیکھ یہ چلا گیا پھر دیکھیں یہ لاس چیز رہ گئی اور جی اس کی قوالٹی بھی بہت اچھی ہے یہ میں باز سے دکھاتی ہیں آپ لوگ کو بہت شکریہ دی بھیجنے کے لیے باقی پیج ٹیک ہے باقی انفرمیشن آپ پیج سے لیں ہمیں تیل رسیب ہوا ہے اس تیل کو لگانے سے آپ کے بال ہو جائے گے گھنے لمبے چمکدار سیاہ کیا بتا آپ کو ٹی وی کے آئیڈ کی آفر بھی آج ہے اچھا ہے دیکھتے ہیں یہ ہے ہوم میڈ ہیر آئیل یہ اس کے سارے انگریڈنٹس ہیں کچھ پڑھ لیتے ہیں سکھا کرے ڈلتا ہے کوکنٹ آئیل کورینڈر آئیل آمل آئیل مسترڈ آئیل ایگ یوک آئیل ہنڈر پرسن پیور آئیل بال جھڑ آرگینک تلسی ہینہ لیف سکھا کائی آملہ انڈین بلیک سی اس کی باٹل ہے کافی بڑا سائز ہے آپ لوگ کی تقریباً میرے خیال ہے دو مہینے تو یہ آرام سے چل جائے گی اگر آپ بہت زیادہ آئیلنگ کرتے ہیں مرنہ تین مہینے یہ آرام سے بوٹل نکال لے یہ کافی اچھا سائز ہے پیکنگ انہوں نے کافی اچھی کر کے بھیجی ہے اس کے بعد فریش تیار کرتی ہیں یہ آرڈرز پر بناتی ہیں اس کے بعد جیسے یہ آئیل بناتی ہیں آپ لوگوں سب دکھاتی ہیں آپ لوگ ان کے پیج پر جائیں انہوں نے آئیل بناتے ہوئے کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کس طرح بناتی ہیں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں سب پیور ہیں باقی میں یوز کروں گی تو آپ لوگ اس کا ریو دوں گی چلے جی پیش ٹیگ ہے باقی انفرمیشن آپ پیج سے لیں